دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ادل ازہ کے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سنت ابراہیمی کی پیروی کرنے کے لیے لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں اس سنت کی اطاعت اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو نہ صرف جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معیشیت اور معاشرے پر بھی اس کے مضبط اثرات مرتب ہوتے ہیں قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت کے دوران بچے بہت انجائے کرتے ہیں اور جیسے ہی قربانی کا جانور گھر میں آتا ہے بچوں کی تفریہ کرنے کے لیے گویا ایک سمان مل جاتا ہے بچوں کی تفریہ محبت نہ صرف مویشی بلکہ خود ان کے لیے بھی کبھی کبار مسیبت کا باعث بن جاتا ہے جانور کے گھر پہنچتے ہی اس کی خدمت کے چکر میں کبھی سجانے کے لیے جھانجر سرک کپڑے پولوں کی لڑیاں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ مختلف اشیاء زبردستی جانور کو کھلائی اور پلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کو مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے علاوہ بچوں کی جانوروں سے شرارتیں بھی بعض اوقات مہنگا سودا بن جاتا ہے بچوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے جانور خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں ایسی صورتحال میں یا تو جانور بے حد بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر تیش میں آ کر پچوں پر حملہ کر کے زخمی کر دیتے ہیں جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جانوروں سے پھیلنے والے جراسین بچوں کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے والدین کو زیادہ سے زیادہ بچوں کی کانسلنگ کرنی چاہیے کہ بچے جانوروں سے زیادہ قریب نہ جائیں جانوروں کے ساتھ شرارتیں کرنے میں زبردستی کھانا نہ کھلانے اور خاص کر غیر ضروری اجزہ کھلانے میں احتیاط کریں خریدار کو چاہیے کہ قربانی کا جانور خریدتے ہی اسے جراسین سے پاک کرنے کے لیے نیلائیں اور جراسین مار اسپریے کا بندوبست کریں اور ہو سکے تو یہ کام روزانہ کی بنیاد پر کریں یاد رکھیں کہ قربانی بہت ضروری ہے لیکن بچوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے تو احتیاط کیجئے کہ قربانی کے اس موقع پر آپ کو کسی قسم کے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کیجئے اللہ حافظ